سبسکرائب کیجئے می آئی ٹی لیب یوٹیوب چینل کو اور بن جائیں ہماری لیب کا حصہ اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے ہماری نئی ویڈیو سے ہوتا لیں مجھے اپنی اس لیپ ٹاپ کے اندر وینڈوز آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنا ہے جب میرے پاس آپریٹنگ سسٹم کی ڈی ویڈی موجود ہے تو پھر مجھے ایک بھوٹیبل پن ڈرائیف کی ضرورت کیوں ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں دوستو ویلکم ٹو می آئی ٹی لیب آج وینڈوز کے ایک ایشو کو لے کر آپ کے پاس ہماری روز مرہ زندگی میں کمپیوٹر کا استعمال جون جون بڑھ رہا ہے تو اس سے جڑے ہوئے مسائل بھی ہماری زندگی میں بڑھتے جا رہے ہیں جس طرح کے آپریٹنگ سسٹم کو لے کر ہمارے سسٹم کے اندر آپریٹنگ سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے چاہے وہ وینڈوز سیون ہے یا وینڈوز ٹین ہے آج کل یہی دو وینڈوز کو لائک کیا جاتا ہے جن کمپیوٹرز میں یہ اپریٹنگ سسٹم کام کرتے ہیں ان کمپیوٹرز کے اندر اکثر وینڈوز اپریٹنگ سسٹم کریش کر جاتے ہیں کرپٹ ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم ایک ڈی ویڈی کی ضرورت ہوتی ہے جہاں سے ہم اس کو رینسٹال کر سکیں اس سوفٹ ویئر کو تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ایک ڈی ویڈی موجود ہے تو پھر ہم ایک پین ڈرائیو کے تھروں بوٹیبل پین ڈرائیو کے تھروں وینڈوز کو کیوں انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو آئیے میں آپ کو اس کے بارے میں وضاحت کرتا ہوں مالی جی یہ ایک لیپ ٹاپ ہے جو ایسر کامپنیک ہے اور اس کے اندر مجھے ایک آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنا ہے لیکن انفارچونیٹلی جتنے بھی آج کل لیپ ٹاپس آ رہے ہیں یہ لیپ ٹاپ عام طور پر ویڈاؤٹ اینی اپٹیکل ڈرائیو جس کو ہم ڈی ویڈی ڈرائیو یا سی ڈی رام ڈرائیو کہتے ہیں یا سوپر ڈرائیو کہتے ہیں کمبو ڈرائیو کہتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی ان کے اندر بلٹ ان نہیں ہوتی ایسے میں پھر کیا کیا جائے جبکہ ہمارے پاس تو میڈیم جو ہے وہ ڈی ویڈی میں موجود ہے تو ڈی ویڈی کو تو ریٹ کرنے والی کوئی ہارڈ ویئر اس کے اندر موجود نہیں تو پھر ہم کس طرح سے وینڈو کے انسٹال کریں گے ڈی ویڈی کو یو ایس بی میں کنورٹ کرنے کی یا یو ایس بی کو ووٹیبل بنانے کی ایک وجہ اور وہ یہ کہ اگر ڈرائیور آپ کے سسٹم میں موجود بھی ہو تب بھی آج کے اس دور میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جتنا مرضی اس کو سنبھال کے احتیاط سے رکھیں ڈی ویڈی کے اندر یا سی ڈی کے اندر کچھ عرصے کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو سکریچیز نظر آئیں گے یہ سکریچیز پڑ جاتے ہیں سکریچیز پڑنے کی وجہ سے جو ہمارا میڈیا ہے یعنی جو لیزر بیم ہے وہ اس کو ریڈ کرنے میں دشواری محسوس کرتی ہے ریڈ نہیں کر سکتی اس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ ونڈوز کے انسٹالیشن کا عمل یا تو سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے یا ہوتا ہی نہیں یعنی اس میں ایرر آ جاتا ہے جبکہ یو ایس بی کے اندر کوئی روٹیشن میڈیا نہیں ہے چونکہ سی ڈی نے روٹیٹ کرنا ہوتا ہے یہ روٹیشن پہ چلتی ہے تو روٹیشن کی وجہ سے جو ایر پریشر ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ سکریچ ہو جاتی ہے اور فضاء میں ڈسٹ پارٹیکل ہونے کی وجہ سے تب بھی یہ سکریچ ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو ان چیزوں سے بچا بھی لیں تب بھی یہ ریپر میں بھی پڑے ہوئے پلاسٹک ہے تو متاثر ہو جاتا ہے اس کے پر سکریچز آ جاتے ہیں جبکہ یو ایس بی کے اندر چونکہ کوئی روٹیشن میڈیا نہیں ہوتا اس میں ریم ہوتی ہے سولیڈ فلیش ہوتی ہے اس لیے اس کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو روٹیشن میں جتنا ٹائم جائے گا فائلوں کو ریٹ کرنے میں وہ یو ایس بی میں نہیں جائے گا دوسری بات کے سکریچز کی وجہ سے جو ایریا ڈیمیج ہوتا ہے یو ایس بی میں ایسا نہیں ہوتا تھا تو ایسے میں ہمیں ضرورت پڑھتی ہے ایک پین ڈرائیو کی وینڈوز کا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ انسٹال کریں گے تو اس کو دیکھنے کے لیے اس پورے پروسیس کو دیکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے کمپیوٹر پر چلیں گے اور وہاں پہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم ایک پین ڈرائیو کو کیسے بوٹیبل بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے دوبارہ اس کو ہم اپنے کمپیوٹر کو قابل استعمال کر سکتے ہیں جب ہم اپنے سسٹم پر آگئے ہیں اور میں اب آپ کو بتاؤں گا ہم ایک سافٹریے ریکوائیڈ ہوگا جس کو کہ ہم ویب سائٹ سے بھی فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ ہے روپوس ڈاؤٹ کام یہاں سے ہمیں یہ سافٹریے بھی فری میں اویلیبل ہے یہ اس کے مطلق مکمل نوٹس ہیں اور یہاں پہ ہمیں اس کا ڈاؤنلوڈ کا لنک ملے گا اور اس کا جو لیٹس ورژن ہے وہ ہے 3.1 اور سائز ہے اس کا 995 کے بھی تقریباً ایک ایم بی سے بھی کم یہاں سے ہمیں اس سافٹریے کو فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ایک ایم بی کا بہت چھوٹا سا سافٹریے لیکن کام اس کا بہت عمدہ اور بہت عالی ہے اور دوسری چیز جو مجھے ریکوائیڈ ہوگی وہ ہے وینڈوز 10 یا جو بھی میں وینڈوز کے اوپر انسٹال کرنا چاہ رہا ہوں اس کا ایک آئی ایس ہو تو مائیکرو سافٹ کارپریشن کے اگر ہم ویب سائٹ پہ جائیں تو اوفیشلی ہمیں یہاں پر اس کا ایک ٹول ملتا ہے جس کو ہمیں ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے اور اس ٹول کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم وینڈوز 10 کا آئی ایس ہو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہیں تو سب سے پہلے میں اپنا سافٹریور اوپن کرتا ہوں رفز کا یہ سافٹریور ورکنگ میں بھی بہت آسان ہے ابھی یہاں پر کوئی فلیش ڈرائیب شو نہیں ہو رہی اور جو ہی میں اپنے سسٹم میں فلیش ڈرائیب کو انسرٹ کروں گا تو میرا سسٹم اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا فلیش ڈرائیب کو اور یہاں پر بھی یہ فلیش ڈرائیب شو ہو گئی جو کہ 16GB کی ہے تو یہاں پر جو پرانے ورجن تھے اس میں پہلے کمپیٹر کی ڈرائیب بھی شو ہوتی تھی لیکن اب انہوں نے اس میں یہ اپ ڈرائیب کر دیا کہ جب ہم اس کے اندر میں صرف یو ایس بی فلیش ڈرائیب کے پارٹیشن ہی یہاں پہ ہمیں شو ہوتے ہیں نیچے یہاں پر وہ ہم سے سلیکٹ کروا لیتا ہے کہ ہم نے جو آئی ایس او انسٹال کرنا ہے اپنے سسٹم کے پر تو یہاں پر میں ونڈوز سیون کا آئی ایس او فلحال لے لیتا ہوں اور یہاں پہ وہ دیکھیں میں جو بتا رہا ہے کہ ونڈوز سیون کا آئی ایس او میں نے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے میری یو ایس بی فلیش ڈرائیب کا نام یہ ہے اور یہ ابھی انٹی ایف ایس میں ہے اس کا پارٹیشن اور یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ کوٹ فارمیٹ میں نے اس کے پر چیک مارک لگا رہنے دیا یہاں پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں جو یو ایس بی فلیش ڈرائیب یوز کر رہا ہوں اس کا یو ایس بی ورزن ہے 2.0 جبکہ اس وقت مارکیٹ میں 3.0 بھی اویلیبل ہے ان دونوں پینڈرائز میں یہ فرق ہے کہ جو 3.0 ورزن کی فلیش ڈرائیب ہوتی ہے اس کا ریڈنگ اور رائٹنگ ٹائم بہت فاسٹ ہوتا ہے تو میں چونکہ 2.0 کی فلیش ڈرائیب کو یوز کرنے لگا ہوں جو کہ 16 جی بی کی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ٹائم زیادہ لے گی یہاں سے میں اس کو سٹارٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ مجھے ایک وارننگ میسیج ایشو ہوگا کہ آپ کی فلیش ڈرائیب کے اندر اگر کوئی ڈیٹا پڑھا ہے تو اس عمل کے دوران یعنی کہ بوٹیبل فلیش ڈرائیب بنانے کے دوران آپ کا یہ تمام ڈیٹا اریز ہو سکتا ہے تو بی کیرفل پہلے آپ اپنے ڈیٹا کو کاپکہ لیجئے اور میں یہاں پہ اوکے کروں گا کیونکہ میری فلیش ڈرائیب میں کوئی ڈیٹا نہیں تھا تو یہاں سے پروسیسنگ کا عمل شروع ہو جائے گا تو ونڈوز ٹین کا آئی ایسو بناتے وقت آپ کو ایک بات کا خاص کلال رکھنا ہے کہ کم از کم آپ کو ایٹ جی بی کی فلیش ڈرائیب کو یوز کرنا ہے کیونکہ ہمارا آئی ایسو جو ونڈوز ٹین کا ہے وہ ہے تقریباً سکس جی بی کے راؤنڈ آباؤٹ میں ایٹ جی بی کی فلیش منیم ایٹ جی بی کی فلیش ڈرائیب کے اوپن انسٹال ہوگا میں یہاں پر سکسٹین جی بی کی فلیش ڈرائیب یوز کر رہا ہوں تو اس پروسیس کو کچھ ٹائم لگے گا تو میں اس کو فاسٹ وارڈوی کرتا ہوں تاکہ ہماری ویڈیو کا ٹائم بچائے جا سکے تاکہ ہماری ویڈیو کا ٹائم جی ہاں دوستو اب ہماری فلیش ڈرائیب بوٹیبل ہو چکی یہ نیچے لکھا گیا ون ڈیوائس پاؤنٹ اور یہ بار بھی کمپلیٹ ہو گئی اب ہماری یویس بی فلیش ڈرائیب اس قابل ہو گئی کہ ہم اس سے اپنے سسٹم کے اندر وینڈو انسٹال کر سکتے ہیں یہاں پر جو میں نے رفوس کا سوفٹویئر یوز کیا اس کا لنک اور مائکرو سوفٹ سے وینڈوز ٹین کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے دونوں لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے جی ہاں میں نے اب یہ پین ڈرائیب جو ہے اس کو تیار کر لیا ہے اس کو بوٹیابل بنا لیا ہے وینڈوز ٹین کے ساتھ اب میں اس وینڈوز کو اس سسٹم کے پر انسٹال کر لوں گا جس کے بعد میرا سسٹم دوبارہ قابل استعمال ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہاں ہماری اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ